بسم اللہ الرحمن الرحیم حنیف اٹوز ایک سو سار لٹر نور لاہور سے میں ہوں عطا خان اور آج آپ کے سامنے کسٹمر کی ریویو دے رہے ہیں یہ کافی دور سے ملتان سے ہمارے پاس ہیں رکشہ لینے اور قسمت کی بات یہ ہے کہ انہوں نے ہماری ویڈیو ریکھی تھی لیکن لاہور جب آئے تو ان کو پتا نہیں تھا کہ یہ ہنیف اٹوز ہے دھونتے دھونتے ہم سے جب رکشہ لے لیا تو رکشہ لینے کے بعد ان کو پتا چلا کہ یہ ہنیف اٹوز تھا تو ان سے رکشہ لیا پتا نہیں چاہ رہا تھا کدھر تھا تو میں نے ان کو جب دکھایا کہ ہم ہی ہنیف اٹوز ہیں تو یہ انہوں نے کہا بھی یہ ویڈیوز ہم دیکھ کے آئے تھے لیکن پتا نہیں چاہ رہا تھا ہم آپ کے پاس آگئے تو آپ جب بھی آئے تو آپ کسی ڈیلر سے پوچھ لیں کسی بندے سے پوچھ لیا کریں کہ ہنیف اٹوز کہاں پر ہے یا ہمیں کال کر لیا کریں تو آپ کو آسانی رہے گی دن سے نام وغیرہ پوچھتے ہیں اسلام علیکم علیکم سلام جی پہچھا آپ کا نام محمد تنویر تنویر بھئی آپ کہاں سے آئے ہیں سلہ ملتان سے ملتان میں کون سے اریا شجابات کے علاقے پر اچھا یہ بتائیں کہ اتنی دور سے آپ لاہور آئے ہیں تو لاہور سے آپ کو گاڑی اچھی ملی ہے یا ریٹ اچھا ملے کیا وجہ ہے ایک تو گاڑی اچھی ملی ہے دوسرا بھئی ریٹ بھی اچھا ملے ہے ملتان سے ناہور اور ملتان کے ریٹ پر تقریباً کتنا فرق ہے تقریباً تیس سے چالی سہار فرق ہے تیس سے چالی سہار فرق یہ بتائیں یہاں پر جو گاڑے لینے آتے وہی گاڑی ملی ہے یا ہم نے اپنی مرضی کی کوئی گاڑی دیئے کہ وہ لو نہیں ہے ہم اپنی پسند کے لیے ہے ہم نے یہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اس سے پہلے کے بھی لوٹر چلائے آپ نے میں نے اسی سیوہ کا لوٹر چلائے سیوہ کا یہ کس کام کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کو یہ بس ویسے گندم کے لیے گندم یا بغیرہ کپاس بغیرہ یا مکہی بغیرہ تو اگر مزدوری وغیرہ کے لیے دن کے طور پر اس کو چلائے یا اپنے کام کے لیے استعمال کرتے ہو اچھا ہے اپنے کام کے استعمال بھی کرتے ہیں اگر ایک بندہ اچھے کام کرنے والا ہو مزدوری پورا دن دل لگا کے کام کرے تو آپ کے نظرین کتنی دیڑی کما سکتا ہے وہ کما سکتا ہے خرچہ نکال کے دو ہزار پچی سو تین ہزار کما سکتا ہے ملتان جیسے شہر میں گاؤں کے امندریب خرچہ نکال کے دو تین ہزار پر وہ کما سکتا ہے اگر وہ بڑے شہروں میں آئے لاہور جیسے شہروں میں آئے تو پھر وہ آپ کے نظرین کربان وہ زیادہ کما لے گا اگر محنت کرے گا تو اچھا ٹھیک ہے آپ ان کا تھوڑی سی گاڑی کے بارے میں بتاتے ہیں انہوں نے جو گاڑی لیئے یہ سیوا کی دو سو سیسی کنگ ڈبل ٹیر گاڑی ہے کنگ مارل دو سو سیسی سب سے ہیوی سب سے بھاری گاڑی انہوں نے لیئے ہے سب سے پہلے اس کے شاکوں کی بات کر رہے ہیں تو آپ کو بڑے ہیوی شاک دیئے جاتے ہیں اس کے اندر اور لیٹ جو ہے دو سو سیسی والی جو لیٹ ہے اس میں دائی سو تین سو سیسی والی الیڈی والی لیٹس کے ساتھ لگائے گئی ہیں سامنے ونگز لگائے گئے ہیں خوبصورت ہے تاکہ مضبوط بھی بنے اور خدا نہ خواستہ اگر گاڑی کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو آپ کو پاؤں وغیرہ بچائے جا سکیں اس کے فریم دیکھیں کہ فریم انتہائی ہیوی فریم اس کے ساتھ لگائے گیا ہے بھاری فریم لگائے گیا ہے فریم پیچھے سے ڈبل بھی ہے اس کے ساتھ ڈبل فریم ہے دو سو سیسی انجن کلاتا ہے لیکن اس کی پاور جو ہوتی ہے تقریباً دھائی سو سیسی کی اس کی پاور ہوتی ہے پورا پاکستان اس کو دھائی سو کہتا ہے لیکن کیونکہ انجن دو سو ہے تو ہم اس کو دو سو کر کے ہی بیچتے ہیں دھائی سو کر کے نہیں بیچتے اس کی جو فیول ٹینک ہے یہ بائیس لیٹر کا ہے ہیوی بائیک کا بنایا گیا انتہائی خوبصورت پرو والا لک وائز بہت پیاری ہے ٹرائیور کو بارش سے دھوم سے بچانے کے لئے ساتھ پلیٹولی بڑی بیٹری ہے اس کے ساتھ پیچھے آپ کمانیاں کافی ہیوی لگائے گئی ہیں ٹائر اس کے ساتھ ڈبل ٹائر دیا گیا ہیں شاک پاور گیر تہہی بڑھے اس کے ساتھ لگائے گیا ہیں ایک سیٹ بھی دیا گیا ہے تاکہ تین سے چار لوگ بٹھانا چاہے تو تین سے چار لوگ بس پر بٹھا سکتے ہیں اور اگر آپ اس کو اٹھا کسی وزن کے لئے استعمال کرنا چاہے اور اگر وزٹ کرنا چاہے تو ہنیف اٹھوز ایک سو سال لٹن اور لاہور کرتبہ چوگ نو نمر سٹاپ پہ آپ آکے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اپنا بہت خیال لکھئے گا ہمیں دعا میں رکھئے گا پاکستان زندہ بار